آج کی اس ویڈیو میں نمرود کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا اور آخر کار اس کا کیا انجام ہوا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا اس کا پایا تخت بابل تھا حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار ہوئے جن میں سے دو مومن اور دو کافر ہوئے مومنوں میں حضرت سلمان بن دعوت اور حضرت ذلکرنین تھے اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے چونکہ ایک مدت سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا اس لئے دماغ میں رعونت اور آلیت آ گئی تھی سرکشی و تقبر نقوت و غرور طبیعت میں سما گیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار سو سال تک حکومت کرتا رہا تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود برہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے ہی تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکسرت تھے اور اس کے مقرب تھے روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی میں چاند اور سارے ستارے بے نور ہو گئے تھے ہینوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے ان کو شہر سے دور ایک گار میں چھپا لیا اسی گار میں چھپ کر روزانہ ان کی والدہ دودھ پلا دیا کر دی تھی بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سترہ برس کی عمر تک آپ اسی گار میں رہے نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام اشیاء کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا وہ یہ اشیاء انہی لوگوں کو دیتا تھا جو اس کی پرستش کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ تو جھوٹا ہے میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریف نہیں یہ سن کر نمرود آپ پہ سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک تانہ بھی نہ دیا آپ اور آپ کی چند متفائل جو مومن تھے بوک کی شدت سے پریشان ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلہ لے کر ایک تھیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت پڑھ کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی نے اسے اپنے متفائل کو کھلایا اور خود بھی خوایا اور اپنے دعوت حق کو جاری رکھا روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک دن آپ کی تبلیغ سے دنگ آ کر آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کیا نمرود نے سوال کیا کہ اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے دو قیدیوں کو جیل میں سے دربار میں بلایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمرود نے فانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو فانسی دے دی پھر بولا جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود نہایت ہی احمق آدمی ہے جس نے جلانے اور مارنے کا یہ مقصد سمجھ لیا اس لئے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری ایک واضح دلیل پیش فرمائی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود مبہوز ہو کر رہ گیا اور کچھ بھی نہ بولا اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر آئے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں والد نے بیٹے سے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سوال کو نظر انداز کر کے جب کر ایک چھوٹا ثبوت اٹھایا اور نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے جسے قرآن وچید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے ابباجان آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے اور دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آسکے مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی ڈاہ چلا دوں گا آپ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے ابباجان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لیں اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشت مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر برا مہربان ہے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے ناچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہارہ لے کر بھت خانے میں داخل ہو گئے ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بھتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہارے کو بڑے بھت کے کاندے پر لٹکا کر وہاں سے تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بھت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا قرآن مجید میں اس واقعے کو گچیوں بیان کیا گیا ہے گہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گوا رہیں ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام بولے یہ کام اس پرے بھت نے کیا ہوگا اگر یہ بولیں تو ان سے پوچھ لو سر نیچا کر کے بولے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے روایات بتاتی ہیں کہ بھت توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لئے ناقابل معافی جرم تھا حاضر فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی حرمتی کی حمت نہ ہو آیات میں آتا ہے کہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ یہ منت مانتا کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے لکڑیوں کا گھٹھا دوں گا ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی جب لکڑیوں کا پہار کھرا ہو گیا تو ایک گہری خندق کھو دی گئی لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈھالا گیا کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کرنے لگا جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگانی تھی اس دن شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا پادشاہ سلامت جب اس لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کے باعث کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا رہازہ آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے یہ وہ سوال تھا جو نہ ہی نمرود کے کنز ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں کے شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراں بولا تم پریشان کی ہوتے ہو میں ہوں نہ تم بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکے چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا جو مشین بنائی گئی اسے منجنین کا نام دیا گیا کہتے ہیں کہ منجنید بنانے والے کا نام حیزن تھا وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنید بنائی جس کے بعد اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا دراصل قومیں نمرود لکنیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشندی کے لیے کر رہی تھی تا کہ وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے لکڑیاں جمع کرنے کے بعد پوری قوم سات دن اور رات اس میں آگ لگا کر بھرکانے کا کام کرتی رہی یہاں تک کہ اس کے شولے فضاء میں اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے آگ اپنے گیز و غزب کے ساتھ بھرک رہی تھی اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں سے باندھ کر منجنید میں بٹھا دیا گیا پبلیس کے مکرو چہرے پر شیطانی مسکرات تھی بیس بدل کر پورے اس عمل کی نگرانی کر رہا تھا جس وقت آپ منجنید کے ذریعے آپ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیک اٹھی کہ یا رب تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو فرشتوں نے مدد کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لئے میرا اللہ کافی ہے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے ابراہیل علیہ السلام نے کہا آپ کو مجھ سے مدد کی حاجت ہو تو حکم کریں میں حاضر ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں اپنے رب کی طرف سے جب مشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیت میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حریرہ سے مڑوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے اگرچہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رکھ کو ہی پکارا اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے برائے راست آگ کو مخاطب کیا جیسا کہ قرآن پاک میں رشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے حکم دیا اے آگ تھنڈی پر جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی والی بن جا علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تھنڈی کے ساتھ سلامتی کا نہ کہتے تو اس آگ کی تھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ناقابل برداشت ہوتی بہرحال یہ ایک برا موجزہ تھا کہ دہکتیوی آگ کا گلزار ہونا حضرت ابراہیم کے لئے ظاہر ہوا اس طرح اللہ نے آگ کو مشرقین کی سازشوں سے محفوظ فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرڈ کیا جا رہا تھا اس وقت بارش پرسانے والا فرشتہ سخت پریشانی و استراب میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موصلہ دار بارش پرساؤں لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھر گرفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا روایات بتاتی ہیں کہ اس نازک صورتحال میں جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی حضرت کعب بن اببار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپشو گرمائش ختم کر دی گئی تھی جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولے گرم ہو سکے اور نہ ہی کوئی اور کام لیا جا سکا ایک اور روایت میں فرمایا اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بندی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا حضرت ستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا جس کا سایہ ایک میل تک تھنڈک اور سلامتی تھا یہ آس پاس آگ اپنے شولوں کے ساتھ برک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے ایک روایت میں ابو حریرہ سے مروی ہے حضرت ابراہیم کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں اسے سب سے اچھے وہ کلمات ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے اے ابراہیم تیرہ پروردگار بہترین پروردگار ہے اسی طرح ابنِ اساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو گلوگلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو کہا اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں تو اللہ سے دعا کر کہ اپنے اردگرد کی حرارت سے مجھے نجاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی امہ پھر آپ کی والدہ آپ کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا پھر آپ کو گلے سے لگایا اور پھر واپس لوٹ آئی بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ سات دن تک آگ میں رہے بعض کا کہنا ہے کہ چالیس دن تک رہے اور بعض کے مطابق پچاس دن تک آگ میں رہے قرآن مجید میں آتش نمرود جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا چار مقامات پر ذکر آیا ہے آتش نمرود کے واقعات میں بہت سے واقعات منصوب ہیں جن میں سے ایک چھکلی کے بارے میں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجانے میں مصروف رہے تھے سوائے چھکلی کے وہ آگ تیز کرنے کے لئے پھونکے مار رہی تھی چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا یہ موجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور سرکشی سے باز نہ آیا اس کا اور اس کی قوم کا کیا انجام ہوا آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جب نمرود نے سرکشی کی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر لاؤ میں اپنا لشکر لاتا ہوں اور مقابلہ کرنا چاہا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ہی اسے ہلاک کر اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ نے اپنی فوج بیجی جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی یعنی مچھروں کا لشکر بیجا جس نے اس کی قوم کو تباہ کر ڈالا روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بیجا گیا مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے صورت چھپ گیا تھا زمین پر دھوپ نہ آتی تھی مچھروں نے ان کے خون چوس لیے گوشت چاٹ لیے سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا ایک مچھر اس کینات کے ذریعے دماغ میں گز گیا اور چار سو سال تک مقص کٹتا رہا جب اس سے دمک پہنچتی تو کٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کٹتا چنانچہ دن رات اس کے سر پر جھوٹے اور دھپر پڑتے رہتے اب اس کے دربار کا یہ عدب تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جھوٹا رسید کرے اس سے پہلے چار سو سال بہت آرام سے سلطنت کی اور پھر چار سو سال تک پٹتا رہا پھر اسی حال میں زلط کے ساتھ مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی عمر آٹھ سو سال سے کچھ ہی زیادہ تھی